جو ٹیل ہے وہاں سے شروع کرنا ہے اور ٹیل کے بالوں کو آپ لوگوں نے اس طرح پیچھے کی طرف موڑنا ہے نہ کہ اس طرف آپ نے اپوزی سائیڈ موڑنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے سپریے کر دینا ہے اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد رمیدہ سب لوگ بہت زیادہ ٹھک ٹاک ہوں گے آج ہمارے ساتھ پوشپا بھائی ہیں اور آج کی ویڈیو سمرز کے والے سے سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ بلیوں میں جو جویں پڑ جاتی ہیں فلیس پڑ جاتی ہیں اس سے کیا حل ہے یہ کیا نقصان آپ پہنچاتی ہیں آپ کی کیسے کو اور اس سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے میں لوگوں کو آج سپریے بھی کرنا سکھاؤں گا کس طرح سے سپریے کرنا ہے اور کافی ساری ڈیٹیل بھی بتاؤں گا یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوگی میں نے آلرہیڈی اس کے اوپر جو ٹوپک ہے اس کے اوپر دو ویڈیوز گنا چکا ہوں اور کافی ڈیٹیلی بنا چکا ہوں اور آپ لوگ ڈیٹیلی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کہیں پہ پوپ اپ ہو رہا ہوگا اس کا لنک آپ لوگ جو ہے پروپر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جل سے جل وہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن بھی سکھاؤں گا اور آپ کو جو ہے سپریے بھی کرنا سکھاؤں گا اس طرح سے آپ لوگ سپریے کر سکتے ہیں تو ٹائم میں نے ویفٹ کروں گا میں آپ لوگوں کو زیادہ ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اگر میں فلی کی بات کروں تو یہ تقریباً ہر ایک کیٹ کو ہی ہمارے یہاں بھی جتنی بھی کیٹس آج کل آ رہی ہیں کلینک کے اوپر سب کو ہی تقریباً فلیز ہیں وہ کسی بھی پروبلم کے بالے سے آتی ہیں لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو فلیز ہوتی ہیں اور یہ بہت کومن ہے سمرس کے اندر فلیز ہو جانا پہلی بات تو یہ کہ فلیز کیٹس کا خون چوزتی ہیں اس کی وجہ سے کیٹس جو ہے وہ ظاہری سے بات ہے اس کے بلڈ پیر سائٹس بھی بن سکتے ہیں خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے کیٹس کے جو ہم کہتے ہیں نا گرمیوں میں بال کیوں زیادہ اترتے ہیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ فلیز جو اس کے ایک دیتی ہیں اور خون چوزتی ہیں تو بالوں کی جو سٹرنٹ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور بال زیادہ سے زیادہ گرنے لگ جاتی ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے اور میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں اگر آپ لوگ کی کیٹس میں آپ لوگ کو ایک دو بھی فلیز نظر آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی کیٹس میں ایک دو فلیز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دو فلیز نہیں ہیں وہ کافی ساری ہیں اور وہ دنبہ دن جو ہے وہ ملٹیپلائے ہوتی جاتی ہیں اگر آج دو ہیں کل جو ہے وہ دس ہو سکتی ہیں اور ہزاروں کی تداب میں جو ہیں وہ کیٹس کے فلیز ہو سکتی ہیں تو اس کو ختم کرنے کا جو حل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈوکٹر کے پاس جائیں ڈوکٹر جو ہیں وہ زیادہ سپری بھی کرتے ہیں ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے اگر بہت زیادہ فلیز ہوں تو اس کا پروپر ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے انجیکشن بھی لگ سکتے ہیں اور اگر حالت کافی خراب ہو ادر وائس جو سپری ہے وہ اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے اور شیمپوس بھی آتے ہیں شیمپوس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے وہ سب سے زیادہ سپری ہی رہتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اور اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سپری آپ لوگوں نے کس طرح سے یوز کرنا ہے میں یہاں بھی یوز کروں گا ڈیڈک سپری جو کہ میرے خیال سے میں کافی ٹائم سے یوز کرنا ہوں اور سب سے زیادہ موسٹ سیلنگ سپری ہے اس نے پاکستان کے اندر اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نقصانات بہت بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر کوئی نقصانات ہے کیونکہ اگر کیٹ کو آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹوکسک چیز ہے اگر اس کو لگاتے ہیں بورڈی کے پر لکھ کر لیتی ہے تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت کم ہیں اور جنہوں نے یوز کریں ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ کیسی پروڈکٹ ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو میں اب پروپر کر کے تو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ اس کو فلیز نہیں ہے تو میں اس کو ٹینشن نہیں دوں گا بلا وجہ کی لیکن میں آپ لوگوں کو سارا طریقے کر بتا رہتا ہوں کہ کس کس پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے سپریے کرنا ہے اور کس طرح سے سپریے کرنا ہے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کو آپ نے دوپہر کے ٹائم خاص طور پر جب ہوا چل رہی ہوئی ہے رات کے ٹائم بھی کرنا ہے تو ذرا روم سے باہر والی جگہاں پہ آپ لوگ جا کے کریں ابھی میں اسے سپریے نہیں کر رہا تو میں نے اس کو کلینک کے اندر ہی ہے روم سے باہر کریں یہ ہے ہوا کی جو کروسنگ ہے اس روم کے اندر اچھی خاصی ہو رہی ہو اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ای کولر لازمی ہونا چاہیے یہ ای کولر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانس سے دس منٹ جتنا یہ لیتا ہے وہ اپریٹ کرنے میں ڈرائی ہونے میں کیاٹ کو اتنی دیر میں یہ کیاٹ کو لکھ نہیں کرنے دیتا اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں جب آپ سپریے کریں گے تو ساری جو فلیز ہیں وہ موہ کے اوپر آئیتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موہ پہ آگئی موہ پہ بھی سپریے کر دیں موہ پہ آپ لوگوں نے کبھی بھی ڈریک سپریے نہیں کرنا نہ ہی اس کی زبان کے آس پاس ان لپس کے آس پاس کرنا ہے آپ لوگوں نے جسٹ کوٹن کے اوپر سپریے لگا کے اس کے سر پے اسی گردن کے آس پاس کر دیں جتنے میں فلیز کی طرف آتی ہیں وہ ساری ڈیڈ ہو جاتی ہیں کچھ ٹائم کے اندر اندر تو اس کا جو پہلے طریقے کا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس کو ای کولر پہنا دینا ہے ای کولر پہنانے کے بعد جو آپ لوگوں نے کس طرح سے شروع کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کی جو ٹیل ہے وہاں سے شروع کرنا ہے اور ٹیل کے بالوں کو آپ لوگوں نے اس طرح پیچھے کی طرف موڑنا ہے نہ کہ اس طرف آپ نے اپوزی سائیڈ موڑنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے سپریے کر دینا ہے اس طرح سے سپریے کر دینا ہے اور کوشش کریں اپنے ہاتھ میں بھی جو ہاں وہ گلوز زیادہ پہن لیں اور بہتر طریقہ یہ ہی ہوتا ہے پوشپا بھاگنا نہیں پوشپا کو پہلے ہم جو ہے وہ یہ پہنائیں گے پوشپا کو یہ ہم نے پہنائیں گے پوشپا کو یہ ہم نے پہنائیں گے اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی کیس کو پہنائیں گے دیکھ لینا ہے لوس ہے ٹائٹ ہے وہ جس طرح بھی ہے آپ لوگ وہ دیکھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے تیل سے سٹارٹ کرنا ہے ٹیل سے سٹارٹ لے گے آپ لوگوں نے پوری بیک بوڈی تک آنا ہے یہ تو آپ لوگوں نے پروپر پور سپری کر دیا اس کو اچه طریقہ سارا سارا آپ لوگوں نے اس کو ربب بھی کرتے جانا ہے اور جو پوائنٹس ہوتے ہیں خاص سوARS پر میں آپ لوگوں fuse وہ بتا رہی تاں ایک تو ٹیل میں آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے اور اچھے سپری کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو اس کے انڈر آمز ہیں آپ لوگوں نے انڈر آمز پہ بڑے اچھے سپریے کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو اس کا ٹمی ہے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کا یہاں پیٹ والا حصہ یہاں پہ اچھے سے کرنا ہے اس کے پوس کے جو نیچے والا حصہ ہے جو پاؤں کے نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے لازمی سپریے کرنا ہے اچھے سے اس کے علاوہ ایسی گردن کے آس پاس سارا آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سپریے کرنا ہے گردن کے آس پاس سارے جگہاں پہ تو یہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر فلیز جا کے چھپ جاتی ہیں یہاں پر چھپی ہوتی ہیں اور کافی ذرا تعداد میں ہوتی ہیں باقی بوڈی میں تو آپ لوگوں نے کرنا ہی کرنا ہے ان پوائنٹس کے پر آپ لوگوں نے بہت اچھ سپری کرنا ہے اور جیسے میں نے آپ لوگ بتایا کہ فیس کو پر کس طرح سپری کرنا ہے آپ لوگوں کو جس کو جو ہے کوٹن کے ساتھ رب کر سکتے ہیں اور جو فلیز ہیں وہ آلموسٹ مرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک سے دو دن کے بعد آپ لوگوں نے اپنی کیٹس کو لازمی بات دینا ہے تاکہ فلیز بھی نکل جائیں اور جو سپری کیا جو کونٹنٹ باقی ہے بوڈی کے اوپر وہ بھی نکل رہے ہیں اور تقریباً پانس سے دس منٹ تک آپ لوگوں نے اس کو جو ہے لکھنے ہی کرنے دینا بوڈی کو کسی بھی صورت میں جتنا مرضی سیف ہو جو مرضی آپ لوگوں نے بوڈی کو لکھنے ہی کرنے دینا کسی بھی صورت میں اور اگر کوئی آپ اور سپری یوز کرتے ہیں ایکسر مارکٹ میں کچھ ایسے سپریز بھی آتے ہیں جو کہ بہتر ٹوکسک ہوتے ہیں آپ لوگ سپیشل گاؤں والی سائٹ پر لوگ ایکسر جو ہے وہ ایسی میڈیسن یوز کر لیتے ہیں جس کے لکھ کرنے سے کیٹس ہی فوراں دیتھ ہو سکتی ہے تو ہمیشہ سپری لینے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر لیں گے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے اگر سپری کرنے کے بعد آپ کی کیٹ جو ہے وہ ٹوکسیسٹی کا نشانی ہو سکتا ہے مو سے جھاگ بہت زیادہ نکال سکتی ہے اس طرح ایک انڈیشن اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ کیٹ کا بہتر بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو فوراں ویٹ کے پاس جائیں اور کوشش کریں یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ لوگ گھر پہ نہیں کر سکتے تو ویٹ سے کروا لیں اور کیونکہ ویٹ جو ہے وہ اتنی جیزوں کو سمجھتا ہے اور بہت اچھے سے سپری کر سکتا ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں ایک سر وہ ڈڑتے ہیں کہ ہم سے سپری نہیں ہوگا کچھ مسئلہ نہ ہو جائے تو یہاں بھی ڈاکٹر سے بھی کروا لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی کروانا چاہتے ہیں تو کلینک پہ آکے کروا سکتے ہیں تو اب رمضان شروع ہو چکا ہوگا ہے اور ایک آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ سیل آنے والی ہے کلینک اس رلیٹیڈ میں آپ لوگ کو انشاءاللہ تلالہ ایک سو دو دن کے اندر اس کے بارے میں بتا دوں گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے لازمی لائک کریں اور جو میری جو آفر ہے وہ میں انشاءاللہ تلالہ نیکس ویڈی میں آپ لوگ کو بتا دوں گا اس کے لیے بھی جو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ اپ ڈیٹ ٹیڈ رہے ہیں اس کے بارے میں ملتے ہیں نیکس ویڈی میں انشاءاللہ اللہ حافظ